مورقہ 12 جون 2022 مطابق 11 زیقادہ 1443 حجری کے عوضرامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش خدمت ہیں عوضرامہ میں شائع خاص خاص خبروں کی تلقیص اتر پردیش میں احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والے زوردار احتجاجی مظاہرے کے بعد سے پولیش لگتار کارروائی کر رہی ہے اور بلڈوزر کے ذریعے انہینامی کارروائی کا بھی آغاز ہو چکا ہے کانپور اور سہارنپور میں کچھ لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جانے کی اطلاعات ہیں کانپور اور پیریاگراج سے اسی طرح کی خبریں موصول ہوئیں پیریاگراج کے ایس ایس پی عجی کمان نے کہا کہ کارروائی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہو رہی ہے پولیش نے اتر پردیش کے کئی شہروں سے گرفتاریاں کی ہیں اور اب تک 227 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ریپورٹ کے مطابق جمعہ کو اتر پردیش میں پیریاگراج سے لے گر دیوبند سہارنپور لکھنو اور کئی شہروں میں مسلم کمیونٹی کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور بی جے پی لیڈر نوپر شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا پیریاگراج میں پولیش نے پانچ ہزار سے زیادہ نامعلوم جبکہ ستر نامزد لوگوں کے خلاف ایف آیار دج کی ہے اٹائلہ علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تینات کر دی گئی ہے اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے مہاراشتہ اور کرناٹک میں راج سبہ انتخابات بڑی کامیابی حاصل کی ہے پارٹی نے مہاراشتہ میں شیوسینہ سے ایک سیٹ چھین لی جبکہ کرناٹک میں توقعوں سے زیادہ ایک سیٹ جیتے میں کامیاب بھی ہوئی وہیں ہریانہ میں گاندی خاندان کے قریبی ساتھی اور کانگریس کے امیدوار عجی ماکن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ملک کی چار ریاستوں میں راج سبہ کی سولہ نشستوں کے لیے جمعہ کو ہوئے انتخابات کے نتائج کے مطابق کرناٹک میں بی جے پی کو تین اور کانگریس کو ایک سیٹ ملی ہے اس کے ساتھی راجستان میں کانگریس نے تین اور بی جے پی نے ایک سیٹ جیتی ہے ہریانہ میں راج سبح کی دو نشستوں کے لیے ہوئے انتخابات میں بی جے پی کے کرشدال پٹوار اور بی جے پی جننایک جنتہ پارٹی حمایتی آفتہ آزاد امیدوار کارتی کی شرمہ کو جیت حاصل ہوئی ہے صدارتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاسی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہیں کیونکہ بی جے پی آلہ کمان انڈی اے کے پاس یہ الیکشن جیتنے کے لیے واضح اکثریت نہیں ہے کیسی آر کی کوشش ہے کہ دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات سے پہلے ہی بی جے پی کو گھر لیا جائے اور اسے احساس کرا دیا جائے کہ آگے کی راہ آسان نہیں ہے ابھی تک انڈی اے اور یو پی اے نے صدارتی عہدے کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے بی جے پی کا پورا حساب اڑیسہ کے وزیرعالہ نوین پٹنائک اور آندھر پردیش کے وزیرعالہ جگن موہن ریڈی پٹکی ہے دونوں میں سے کوئی بھی اگر حمایت کر دیتا ہے تو بی جے پی امیدوار کے لیے صدارتی عہدے کی راہ آسان ہو سکتی ہے منگلوروں کے ایک کالیج میں گزستہ روز ہندوتوہ کے نظریہ ساز ونائک دامدر ساورکر کی تصویر کو کلاس روم میں لٹکانے پر دو طلبہ گروپوں اکھل بھارتی ودھارتی پریشت اور کیمپرس فرنٹ آف انڈیا کے عراقین کے درمیان یونیورسٹی کالیج میں ہی جھڑپ ہو گئی سی ایف آئی کے کچھ طلبہ کو اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے پولیس کے مطابق طلبہ کے ایک گروپ نے پیر کے روز کالیج کے ایک کلاس روم میں بلیک بورٹ کے اوپر ساورکر کی تصویر لٹکا دی تھی پولیس اہلکار نے کہا کہ طلبہ کو اس کے لیے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا تھا اور انہیں جمعرات تک اپنا جواب جمع کرانے کو کہا گیا تھا چونکہ طلبہ جواب دینے میں ناکام رہے اور کالیج میں بھی حاضر نہیں ہوئے انتظامیہ طلبہ کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنا رہی ہے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آتیتنات نے جمعہ کو توہین رسالت کے خلاف ریاغ راج سمیت نصف درجن شہروں میں ہوئے احتجاجی مظاہروں کے بعد افسران کو ہدایت دی ہے کہ شرنگیج بیان جاری کرنے والوں کے ساتھ زیرو ٹولرنس کی پالیسی اپنا کر سخت سے سخت کارروائی کی جائے وزیرالہ نے یہ بھی تاقید کی ہے کہ ایک بھی بے قصور کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی خاتی چھوٹا نہیں چاہیے ساتھی سماج دشمن آناسر کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے جو نظیر بنے جس سے دوبارہ کوئی ایسا عمل کرنے کی ہمت نہ کر سکے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آتیتنات نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ سماج دشمن آناسر کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے لیکن یہ بات ذہر میں رکھیں کہ کسی بے قصور کو حراسہ نہ کیا جائے وہ ہفتے کو ٹیم نو کے ساتھ میٹنگ کر کے ریاست میں امن و امان سمیت کئی مسائل پر تبادلے خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ماحول کو خراب کرنے والے سماج دشمن آناسر کی محضب معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ریاست میں کوویڈ کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے مزیرالہ نے کہا کہ مختلف ریاستوں میں کوویڈ کے نئے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن نیگیٹیو کی شرح اتر پردیش میں کم سے کم ہے اس وقت ایکٹیو کیسز کی کل تعداد اتر پردیش میں ایک ہزار ستاسی ہے جمعیت علماء زلالہ لکھنو نے وزیر آدم اور وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا ہے بی جے پی کے ترجمان اور گستاخان نے رسول کے خلاف پارٹی سطح پر جو کارروائی کی گئی ہے وہ ایک اچھی پہل ضرور ہے لیکن ناکافی اور غیر اتمنان بخش ہے جمعیت علماء لکھنو کے مشترکہ بیان میں علماء اور دانشور حضرات جو مختلف چینلز کی ڈیبیٹ میں شرکت کرتے ہیں ان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ایسے چینلز کے ڈیبیٹ میں شرکت نہ کریں زلالہ جمعیت علماء نے پریس ریلیز کے ذریعے مرکزی وزیر اطلاعات حکومت ہندے سے درخواست کی ہے کہ ان چینلز پر سخت قانونی کارروائی کریں جو نفرت کا بازار گرم کر ملک کی قومی ایک جہتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں بی جے پی نے شیو پال یادوں کو گھیرنے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی بنائی ہے جس کے تحت بی جے پی نے پی سی ایف منیجمنٹ سسٹم میں الیکشن کرواتے ہوئے اپنے گیارہ ممبران کو بلا مقابلہ جتوہ لیا ہے ساتھ ہی حکومت کی طرف سے تین ارکان کو بھی نامزد کیا جائے گا چودہ رکنی پی سی ایف کمیٹی سے صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے لیکن شیو پال کے بیٹے عادت یادوں کو بی جے پی نے رکن بننے کا موقع ہی نہیں دیا ہے ایسے میں اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ عادت یادوں کو پی سی ایف چیئرمن کے عوضے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چیئرمن کی نامزدگی اور انتخاب چودہ جون کو ہونا ہے جس میں عادت یادوں رکن نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے مولانا قاری مفتی محمد ریاض مظاہری صدر شعب تجویر دار العلوم ندوط العلمہ نے جامعہ حفظہ نلبنات کے بائیسویں سالانہ ختم بخاری شریف کے ساتھ ساتھ تیسویں سال کے تعلیمی آغاز کے موقع پر بخاری شریف کا افتتح کیا اس موقع پر انہوں نے سلسلہ حدیث اصناد حدیث اہمیت اور اس کی افادیت کے ساتھ ساتھ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر تفصیل سے روخنی دالی یاد رہے کہ اس سال جامعہ حفظہ نلبنات یاسین گنج لکنہو سے درجہ عالمیت سے اٹھائیس اور درجہ فضیلت سے تئیس بچیاں فارغ ہوئی ہیں مولانا عبدالوکیل ندوی نے کہا ہے کہ اتھر پردیش سے جانے والے آزمین حج کے لیے مولانا علیمیہ حج ہاؤس میں کوئی باقول انتظام نہ ہونے کے سبب آزمین حج کو بدنظمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علیمیہ حج ہاؤس میں انتظامیہ کی طرف سے معقول نظم نہ ہونے کی وجہ سے حج ہاؤس بدنظمی کا شکار ہے عبادتگاہ میں ابھی تک بجلی پانی کا بندوبست نہیں ہو سکا ہے اور سیکیوروٹی بھی بڑھائے نام ہے پورے یوپی سے ہزاروں کی تعداد میں آزمین حج کے لیے کئی پریشانیاں برقرار ہیں انہوں نے کہا کہ چار لاکھ سے زائد کرایاں وغیرہ لینے کے باوجود ڈائرٹ کوئی فلائٹ بھی نہیں ہے افتدہ کے بعد سے نہیں کوئی وزیر اور نہیں کوئی بڑا افسر حاجیوں کی خبرگیری کے لیے حج ہاؤس میں آیا ہے انہوں نے دانش انساری و حج کمیٹی اتر پڑ جہ کے چیرمین محسین رضا سے گدارش کی ہے کہ حج ہاؤس میں ہو رہی بدنظمیوں کا فوری صد دباب کیا جائے عوضنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق کیف یوکرین کے صدر ولادمیر ریلنسکی نے بحیرے اسود کی بندرگاہوں پر روس کے جانب سے بحری ناکابندی ختم کروانے کے لیے عالمی دباب کا مطالبہ کیا ہے جس کے سبب یوکرین کی انہاج کی برامدات رکنے سے خورا کے عالمی بہران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے روسی حملے سے پہلے یوکرین سورج مکھی کا تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا اور گندم کا ایک بڑا برامت کنندہ ملک تھا لیکن ناکابندی کے وجہ سے لاکھوں ٹن انہاج کی برامدات تعتل کا شکار ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ دنیا کو ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں شدید غزائی بہران اور قہد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فرزند رسول سلطان عرب و عجم حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے علم کا اتنا شہرہ تھا کہ رضا کے ساتھ ساتھ آپ عالمِ آلِ محمد کے نام سے بھی شہرت خاصل تھی امام رضا کی بلادت باسعادت کے موقع پر پورے اسلامی جمہوریہ ایران خاص طور سے مقدس شہروں مشہد و قم کی سڑکوں اور تمام مقدس اور مذہبی مقامات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اولاکرام اور ذاکرین عظام حضرت امام رضا علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں ہر طرف جشن و سرور کا سما ہے دنیا کے دیگر ممالک خاص طور سے عراق شام لبنان پاکستان ہندوستان بہرین یمن اور دیگر ملکوں کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بلادت باسعادت کی مناسبت سے جشن و سرور کا سلسلہ جاری ہے ایجنسی کے مطابق ایران کے دورے پر آئے ونزویلا کے صدر نے ہسپانوی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ونزویلا کے تعلقات باہمیسیق اور تعاون پر مبنی ہیں انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ایران اور ونزویلا کے درمیان بھائیچارہ اور جگجہتی مضبوط ہے کیونکہ ہم اس جنگ میں ایک دوسرے کو شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں انہوں نے زور دیکھر کہا کہ پابندیوں کے درمیان ونزویلا کو تیل کی فراہمی میں ایران کا اقدام اس کے عوام کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے اور اپنے بیٹے پنجاب کے وزیرانہ حمزہ شہباز سے خلاف سولہ عرب روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں خصوصی عدارت کو بتایا کہ سارا معاملہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور اسے دفن کر دیا جائے گا مشہباز شریف نے کہا کہ میرے خلاف رہائشی اسکیم اور رمضان چینی ملک کے کیس بنائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے شہباز نے کہا کہ سارا کیس جھوٹ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اور اسے دفن کر دیا جائے گا امریکہ کے کیپیٹل ہیل میں پچھلے سال حجوم کے حملے کی تحقیقات کرنے والے کانگریس کے پینل نے بتایا ہے کہ سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کا انتخابات چوری کرنے کا دعویٰ اقتدار میں رہنے کے لیے بغاوت کی ایک کوشش تھی ریپورٹ کے مطابق ایک سال طویل تحقیقات کے نتائج کی پریزنٹیشن میں خصوصی کمیٹی نے منقسم ملک کو ایک گہری اور جاری سازش پر اکسانے کی کوشش کا پتہ لگایا جسے سابق صدر نے ترتیب دیا تھا تاکہ انتخابات دوہدار بیس کے نتائج کو تبدیل کیا جا سکے جسے جو بائیڈن نے جیتا تھا فائنل کے وائس چیئرمین نے افتدائی ریمارکس میں بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ نے حجوم کو بلا کر جمع کیا اور اسے حملے کے لیے بھلکایا تھا انہوں نے بتایا کہ چھے جنوری دوہدار اکیس کو بغاوت کی کوشش کی انتہا تھی اوہدنامہ میں شائع خبریں اور مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.اوہدنامہ.com پر وزیٹ